دیش کی راجدھانی دلی اور آردھک راجدھانی ممبئی و مہراشت میں اب کرونا سافک انتھوتا دکھ رہا ہے دلی میں قریب ایک مہنے سے لاکڈاؤن لگو ہے جس کا اثر اب کرونا سنکرمند کے نئے معاملوں پر پڑتا دکھائی دی رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران راشتری راجدھانی میں کرونا سنکرمند کے صرف ایک ہزار چھے سو انچاس نئے معاملے کی پشتی ہوئی ہے جبکہ اتنے ہی وقت میں ایک سو نمازی لوگوں کی موت ہوئی ہے آج دلی میں پوزیٹیوٹی ریٹ گر کر دو دشملہ چار دو فیصدی پر آ گیا ہے بیتے روز دلی میں پوزیٹیوٹی ریٹ تین دشملہ پانچ فیصدی تھی اور کرونا کے دو ہزار دو سو ساٹھ ماملے درج ہوئے تھے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران دلی میں پانچ ہزار ایک سو اٹھاون کرونا کے مریض اس بیماری سے ٹھیک ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا سے ٹھیک ہونے والے کی تعداد تیرہ لاکھ چھاٹھ ہزار چھپن ہو گئی ہے وہیں مہاراش میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سنکھ مڑھ کے چھبیس ہزار چھے سو بہتر نئے ماملے سامنے آئے ہیں اتنے ہی وقت میں راج میں کرونا کا علاج کرا رہے پانچ سو چورہ نبے لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایک دن میں انتیس ہزار ایک سو ستہ تر لوگ ڈسچارج ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا کو مات دینے والوں کی سن گیا اکیابن لاکھ چالیس ہزار دو سو بہتر ہو گئی ہے ان نئے معاملوں کے ساتھ مہاراش میں اب کرونا سنکھ مڑھ کے کل کیس پچھپن لاکھ انناسی ہزار آٹھ سو ستہ نبے ہو گئے ہیں راج میں فلحال مرتی ادھر ایک دشملہ پانچ نو فیصدی ہے آج سکرے معاملوں کی سنکھیا اور کم ہو کر تین لاکھ اڑتاریس ہزار تین سو پنچانبے رہ گئی ہے بتا دیں کہ شنیوار وہ قریب دو مہینے بعد چبیس ہزار ایک سو تی تیس نئے کرونا کیس درج ہوئے تھے پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار مہاراشت میں کرونا سنکھ مڑھ کا گراف نیچے گرا ہے لاکڈاؤن کے دوران سخت پابندیاں کچھلتے ہوئے کرونا کے معاملوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے ممبئی میں کتنے معاملے آئے ممبئی میں رویوار کو کرونا وائرس سنکھ مڑھ کے ایک ہزار چار سو اکتیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ اس مہاماری سے انچاس اور مریضوں کی جان چلی گئی ہے بی ایم سی نے بتایا ہے کہ تیس ہزار تین سو چودہ نمونوں کی جان سے سنکھ مڑھ کا یہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں